اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام احباب دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ویس قادری اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد ویس قادری اسلمی کے نام سے جیسا کہ ہم نے شعبہ حفظ کلاس کے بچوں کے لیے تجویدوں کے رات کورس کا آغاز کیا ہوا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے جو ہیں وہ تیس اسباق کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ عزیز آج ہم پڑھیں گے اکتیس سبق لیسن نمبر تھلٹی نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کا بیان تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نون ساکن اور نون تنوین کی تعریفات نون ساکن اور نون تنوین کی تعریفات کیا ہیں تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کی کیا تعریفات ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے بیان میں سب سے پہلے نون ساکن کی طریف اور نون تنوین کی طریف یہ آپ نے یاد کرنی ہے نہائیت آسان، ایزی اور سمپل ہیں اگر تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو نون ساکن اور نون تنوین کی طریفات اور پھر اس کے بعد نون ساکن اور تنوین میں جو چار صورتوں کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نون ساکن اور نون تنوین اس کی طریفات آپ یاد رکھ لیجئے اکثر قرآن کریم کی بیشتر آیات مقدسہ میں بلکہ ہر آیت میں نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد جو ہیں وہ لگ رہے ہوتے ہیں جبکہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کا پتہ ہی نہیں ہوتا پتہ ہوگا تو پھر وہ قواعد کیا کریں گے وہاں پر فٹ کریں گے تو جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہاں پر وہ کیسے ان قواعد کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نون ساکن کی تعریف نون ساکن کی تعریف کیا ہے نون ساکن کہتے ہیں ہر وہ نون جس پر علامت جزم آپ دیکھ رہے ہیں یہ علامت اسے کہتے ہیں علامت جزم ہر وہ نون جس میں علامت جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں ہر وہ نون جس میں علامت جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں جیسے حمزہ نون زبر ان آگے آگے ہے نون تنوین کی طریف نون تنوین کہتے ہیں اس نون تنوین کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے نون تنوین کی طریف کیا ہے کہتے ہیں تنوین تنوین کی سے کہتے ہیں دو زبر دو زر دو پیش کو کیا کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں جس حرف پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں منون کہتے ہیں ٹھیک ہے تو تنوین کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں نون تنوین کہتے ہیں جیسے با دو زیر بین با دو زیر بین ٹھیک ہے جب با دو زیر بین پڑھیں گے تو بین میں جب آپ تنوین ظاہر ہے ادائیگی تنوین کی میں جو نون کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے بین میں تو کیونکہ ظاہر میں تو ہم با کے نیچے تو دو زیر لگا دیں ایسے تو یہ کیا پڑھیں گے آپ بین اگر با کے نیچے ہم دو زیریں ایسے لگا دیں تو آپ کیا پڑھیں گے بین ٹھیک ہے تو اب بین یہاں پر نون آپ کو نظر آرہے نہیں نظر آرہے لیکن آواز آپ کو نون کی سنائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں نون تنوین کہتے ہیں باس میں آگئے ناظرین اکرام یہی آپ نے سمجھنا ہے آج کے سبق میں نون ساکن اور نون تنوین کی طریف کیا ہے نون ساکن اس نون ہر وہ نون جس پر علامت جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں اور تنوین کی ادائیگی میں جو ان کے آواز ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں یہ تھا نون ساکن اور نون تنوین کی تحریفات اب آگے آ چلیے چار اعتبار سے جو ہے وہ نون ساکن اور نون تنوین میں کیا ہے فرق ہے نون ساکن نون تنوین میں چار وجوہ کی اعتبار سے کیا ہے فرق ہے نون ساکن میں اور نون تنوین میں نون ساکن نون تنوین کا پہلا فرق یہ ہے کہ نون ساکن جو ہے یہ کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے نون ساکن نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے جیسے کہ اب نون ساکن ان میں درمیان میں ہے اور یہاں من میں آخر میں ہے لہذا نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی آگے آگے ہے پہلا اعتبار یہ تو نون ساکن کا تھا لیکن نون تنوین جو ہے یہ پہلی پہلی اب میں پہلا آپ کو نا پہلی آپ کو وجہ بتا رہا ہوں نون ساکن و نون تنوین کے اندر جو چار اعتبار سے فرق ہے ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے جبکہ نون تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتا ہے درمیان میں نہیں آتا جیسے عفوون غفورون اب را میں اوپر دو زبر ہیں تو اب واو کے اوپر بھی دو زبر ہیں دو پیش ہیں تو اب یہ عفوون اور غفورون میں دونوں جو پیش کی حرکات ہیں یہ کہاں پر آئی ہیں آخر میں ٹھیک ہے تو اس سے فرق آپ کو معلوم ہو گیا نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے جبکہ تنوین کلمے کے صرف آخر میں آتا ہے درمیان میں نہیں آتا یہ پہلا فرق ہے دوسرا فرق کیا ہے کہ نون ساکن جو ہے یہ اسم فیل حرف تینوں میں آتا ہے جبکہ نون تنوین جو ہے یہ صرف اسم کے کلمے کے آخر میں آتا ہے اسم کے کلمے کے آخر میں آتا ہے نون تنوین اسم میں بھی آتا ہے فیل میں بھی آتا ہے حرف میں بھی آتا ہے لیکن نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے فیل اور حرف میں نہیں آتا اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ الانبیاؤ اور کلیمون یہ نون تنوین کی مثال ہے اور یہ نون ساکن کی مثال ہے اب یہاں پر یہ فیل میں بھی اسم میں بھی اور حرف میں بھی آیا ہے اور کلیمون یہ اسم ہے تو نون تنوین صرف کیا ہے اسم کے آخر میں آئے یہ دو فرق ہو گئے تیسرا فرق کیا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین جو ہے نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑا بھی جاتا ہے نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑا بھی جاتا ہے لیکن جب کہ نون تنوین جو ہے نون تنوین جو ہے یہ صرف پڑا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا ٹھیک ہے تیسرا فرق کیا ہے نون ساکن تنوین کا تیسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے جبکہ نون تنوین صرف پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا جیسے مسلمات یہ نون تنوین کی مثال ہے مسلماتین اب اس میں پڑھا جا رہا ہے لکھا ہوا نظر نون تنوین نہیں نظر آ رہا جیسے نون کترے میں پتہ ہے نا آپ کو کل ہوا اللہ احد نلا نلہ میں پتہ چھوٹا سا نون نیچے لکھتے ہیں تو نون کتری نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر مسلم ماں تین ہے تو مسلم ماں تین میں آپ جو ہے آپ کو نون ترمی نظر آ رہے تو نہیں نظر آ رہا لکھا جاتا ہے پڑا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا اور ون حر ون حر یہاں پر ون حر میں نون ساکن لکھا نظر بھی آ رہا ہے اور پڑا بھی جا رہا ہے یہ تین فرق ہو گئے چوتہ فرق یہ ہے کہ نون ساکن جو ہے یہ وصل میں بھی پڑھا جاتا ہے وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے ملانے کی صورت میں بھی پڑھا جاتا ہے اور ٹھہرنے کی صورت میں بھی پڑھا جاتا ہے جبکہ نون تنوین جو ہے یہ صرف وصل میں پڑھا جاتا ہے یعنی ملانے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے لیکن وقف کی صورت میں کیا ہوگا نون تنوین وقف میں اگر دو زبر ہو تو علیف سے بدل دیں گے اگر دو زیر یا دو پیش ہوں تو ان کو حضف کر دیں گے ختم کر دیں گے ٹھیک ہے تو ناظرین اکرام آج کا سبق جو تھا وہ ہمارا نون ساکن اور نون تنوین کے بیان میں تھا جبکہ آپ نے لیسن نمبر تھلٹی ون اکتیسنے سبق کے اندر نون ساکن اور تنوین کی طرفات اور ان میں جو چار وجوہ کے اتوار سے جو فرق ہے وہ آپ نے کیا کیا جانا اور ملوم کیا انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن میں لیسن نمبر تھلٹی ٹو کے اندر نون ساکن نون تنوین کے کتنے قواعد ہیں کون کون سے ہیں ان کی کیا مثالیں ہیں انشاءاللہ عزیز تفصیل کے ساتھ میں ذکر کروں گا اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی اپنے قاری صاحب محمد ویس قادری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ